اسلامی ناظرین آپ کے میزمان جانگر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حادر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین جس طرح کے جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فرمٹ یہ ہے کہ ہم جو ٹاک آف دی ڈاؤن کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس پر جگر ہمیں بات کرنی ہوتی تو اسی شعبے کا انتخاب کرتے ہیں وہ شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں ان کے سامنے رکھیں اس کے جوابات حاصل کریں یہی ہمارا کام ہے کہ ہم وہ باتیں جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آج کا جو مسئلہ صرف اہم ترین ہے اس کے لئے آج ہم نے سید شہزاد مظہر زیدی صاحب کو یہاں مدو کیا ہے جماعت اسلامی کے امیدوار بھی ہیں بلدیاتی الیکشن میں یو سی چیئر وین کے طور پر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور یو سی ون میں جو سب ان کا تعلق ہے سرسید کا علاقہ بنتا ہے دوسری بات کچھ اور بھی حوالے ہیں جو بہت اہم ہیں جس پہ بات کی جانن چاہیے کہ جنرل سیکیٹری نیشنل کنزیومرز مومنٹ سندھ کے صرفین کی حقوق کے تنظیم ہے صرفین کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لئے جدوجہت کرتی ہے یہ بہت اہم حوالہ ہے جس کا ذکر کیا جانت چاہیے تھا اور جنرل سیکیٹری ہیومن ایسوسییشن نیٹور کے تحت آپ رہے ہیں ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لئے بھی جدوجہت کر رہے ہیں بھرپور جدوجہت کر رہے ہیں ایک طویل جدوجہت ہے لیکن آج کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کیا گئے ہیں بلدیاتی الیکشن کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ہوئی نہ اگر ہو تو آپ کے ساتھ ہی جماعت اسلامی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا بڑا احتجاج کیا اور احتجاج کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کے حکومت کئی تھوڑا سی لچک اس نے دکھائی اور ایک معاہدہ بھی کر لیا اب میں آپ سے بہت شکریہاں کہ آپ تشریف لائے اہم مسئلہ ہے کراچی کے حوالے سے کراچی میں جو ایک بڑے سٹیک ہولڈر کا حوالے سے جماعت اسلام کی جدو جہد بھی ہے اس کے نتائج بھی رکھ رہے ہیں کچھ آپ کی ایسا لگتا ہے آپ کے یہ اس کا بھی جواب جو ہے کہ اب کی کامیابی کے زیادہ آپ کے مکانات نظر آ رہے ہیں اور پاپولارٹی کا جو ہے گراف برتوہ نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن آپ نے سندھ اسمبلی کے سامنے ایک بھرپور احتجاج کیا بلدیاتی الیکشن کیلئے کراچی کی حالت کو بدلنے کیلئے لیکن وہ اسے معاہدہ تو کر لیا سندھ گورنمنٹ نے آپ پیمان بھی لیا یقین بھی کر لیا آپ نے کہ سب کچھ ہونا ہے لیکن ٹائم ٹائم فیش آج کیا ہوا کہ آپ کی طرف مڑکے نہیں دیکھ رہے آپ کے مطالبات کیا ہے کہاں ہیں وہ معاہدہ کہاں گیا رڈی کی ٹوکری میں چل جایا گیا کیا ہوا حادثہ ہوا سانیہ ہو گیا کیا ہو گیا اگر یہ سحلاب آیا ہے تو سحلاب تو یہاں تو سحلاب کی کیفیت نہیں ہے نا یہاں تو الیکشن ہونے چاہیے تھے یہ طویل میں نا تو کوئی سامن تمہید رکھی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے وینس ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں بلدیاتی حوالے سے عوام کے سامنے کوئی گفتگو رکھ سکو میری بات پہنچ سکے آپ نے بہتی بنیادی جو ہے وہ بات کی ہے لیکن یہ صرف ایک پہلو کے اوپر مرتقیز ہے جماعت اسلامی کی سیاست میں کہ ہم نے دھرنا دیا 29 تاریخ دن تک اور جو ہے ہمیں بہت زیادہ پیش قدمی نہیں ملی سندھ حکومت کی جانب سے ایسا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے لیکن جو جماعت اسلامی کی جو ایک تاریخ ہے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ تین سال سے ہم حق دو کراچی کے لیے محنت کر رہے ہیں اور کراچی کے لیے ہم نے ایک بنیادی چیز تحق کری کہ ہم نے کراچی کے حالات کو تبدیل کر رہا ہے کراچی کو ہم نے اس حالت میں نہیں رکھنا جس جو کراچی کا منظر اس وقت ہے تو اس کے لیے ایک طویل پلاننگ کی گئی اس پلاننگ کے نتیجے میں ایک موڑ ایسا آیا کہ جس میں پیپس پارٹی نے تمام اختیارات سلب کر لیے اور یہاں تک کہ جو یوٹیلٹیز تھے عوام کی اس کے اوپر بھی اب انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اختیارات اپنے پاس لے لیے تو ہمارے پاس کوئی اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا کہ ہم میدان میں آئیں چوراہوں پہ آئیں اور بلاخر جو ہے ہمیں ایک طویل دھرنا اسمبلی کے باہر دینا پڑ گیا انہتیس دن کا انہتیس دن کا یہ تاریخی یہ ایک طرح سے ہے یہ ساری جدہ جدہ کی سب کچھ ہوئے آپ کے جو حقوق بھی ہے وہ بھی سلب کیے گئے پوچھا نہیں گیا پیچھے دھکیلا گیا اس کے بجبولت آپ نے بڑی معصومیت سے معاہدہ کر لیا اور آج نتائج یہ دیکھیں کہ آپ کے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آیا نہیں معصومیت سے ہم نے نہیں کیا میرے حساب سے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے آپ نہیں سمجھتے تھے کیا آپ پیپلز پارٹی بے نکاب ہوئی ہے آپ کب تک بھی نکاب کرتے رہیں گے نتیجہ خیز معاملات آپ نے کیوں نہیں رکھے اور ان کو اتنا فالو کیوں نہیں کیا آج تین چار مہینے ہو گئے اس بات کو میں جانگل صاحب تھوڑا سا آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کمال ہمارے جو سابق میر ہیں آپ ان کی گفتو کو اگر سنیں ان کی جو ہے ریکارڈ کے اوپر اسپیچ ہے کن کی بات کر رہا ہے ہمارے جو میر کمال صاحب جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں ان کی ہماری جو ہے اگر آپ اسپیچ سنیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی معاہدہ کیا تھا پیپلز پارٹی سے اور فاروق ستار صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے آرگومنٹ کیا فاروق ستار نے کہا کہ ہم نے بھی معاہدہ کیا تھا اور یہ تمام باتیں ہم نے منظور کروائیں تھی لیکن کیا فاروق ستار صاحب کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ وزیرعالہ صاحب خود جو ہیں وہ چل کے آئیں اور اس کو انڈورس کریں پھر وہ نوٹیفیکیشن بنیں اور وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو اور اسمبلی میں اس کو جو ہے پیش کر کے وہاں سے منظوری دی جائے کبھی ایسے نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت ہی اہم ہماری پیش قدمی ہوئی ہے اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اس میں میئر وارٹر بورٹ کا چیئر وین ہوتا ہے اس میں اباسی شہید ہسپٹیل آپ کو کیا گیرنٹی ہے کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جاتے ہیں یہ جو معاہدہ ہے اس کی شکے ہیں جو آپ نے بڑی انڈسٹینڈنگ فہم فراست کے بعد کسی نتیجہ پہنچ کے کی تھی اور یہ تو سب ابھی رول بیک ہو گئی ہیں تو آپ پھر آپ یقین کر رہے ہیں کہ اب آپ آ جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ آئیں گے کیسے جا کر یہ رکاوٹر ڈالتے رہیں گے تو بلکل ہمیں اس لیے دیکھیں جب نوٹیفیکیشن ہوتا ہے یا کوئی اسمبلی کے اندر کوئی چیز کا اعداد منظور رہیاتی ہے تو اس کے اوپر عمل درامت لازمی کرنا پڑتا ہے یہ ایک حصہ بن جاتا ہے قانون کا جس میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ معاہدہ ایسا ہے اس کے اندر اتنی بڑی پیش قدمی ہے کہ اگر جماعت اسلامی کا میئر نہیں بھی ہو کوئی دوسرا بھی ہوگا تو وہ اسی کے مطابق کام کرے گا اور ایک سب سے اہم بات آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ معاہدے ہی کی نتیجے میں تو بلدیاتی انتخابات روکے جا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اتنے اختیارات جو انہوں نے سلک کی اٹھے وہ انہیں دے دیئے اب وہ انتخابات کروا کے کیوں پھسیں گے آپ کوئی ڈیڈ لائن ڈیڈ لائن تو لیتے کہ آپ یہ ہو جائیں گے ابھی تو پھر وہ انہوں نے کیا ہوا ہے ابھی یہ مسئلہ ہے ابھی وہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے وہ تمام چیزیں جو ہم نے منظور کروائی ہیں وہ ہمیں حاصل ہوگا اور جو اب ایم کی ام نے بھی تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا بھا ہے ان کے ساتھ اتحاد ہی بھی ہے وہ ہاں تو ہم تو کہتے ہیں اگر ایم کی ام کا بھی میئر بنے گا تو ایم کی ام کو فائدہ ہوگا بلکہ کراچی کی عوام کو فائدہ ہوگا اور لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس پائنٹ کو نہیں لے رہے کہ انہوں نے انتخابت کو روکا اس لیے کہ وہ جو بل پاس ہوا بہت اہم ہے انہوں نے بتا ہے وہ دیکھیں نا بل کتنا اہم ہے کہ واٹر بورٹ جو ہے واٹر سیوریج بورٹ اس وقت کراچی میں بنیادی مسئلہ پانی کا ہے سیوریج کا ہے اور اگر آپ اس کو ہی اپنے کنٹرول میں کر دیں گے اور وارٹر اور ٹینکر مافیا کے ذریعے پانی فرام کریں گے لوگوں کو تو لوگ تو بلبلائیں گے نا لوگوں کو آپ کون سا آسودہ حل کر رہے ہیں اگر آپ نے لوگوں کی یوٹریٹی صحیح فرام نہیں کری تو لوگ تو پریشانی ہوں گے تو اس میں ہم نے اتنا بنیادی کردار یہ ادا کیا کہ بھائی ہم نے چیک انڈ بلنس میر کے اختیار میں دے دیا اور میر نے میر اپنی جگہ پہ ایڈمیسٹریٹر آیا جو اللیگلی آپ کہتے رہے کہ اس کے تو کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ سیاسی جماعت کا یہ کارکون ہے اور یہ کس طرح آپ ایڈمیسٹریٹر کراچی بن سکتا ہے یہ تو ایڈمیسٹریٹیو کام کے لیے اب وہ ابھی انہوں نے استفاہ بھی دے دیا تھا اور انہوں نے استفاہ واپس بھی لے لیا ہے صورتحال جنکی تو ہیں اور آپ ایک ایڈمیسٹریٹر کو تو ہلا نہیں سکیں اور آپ یہ اتنی ساری امیدیں لگائے بیٹھیں نہیں نہیں یہ دیکھیں آپ نے ابھی جو ہم نے عدالت کے اندر کیس کیا ہے اس میں جو ہمارے میوسپل کمیشنر صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے موکی کھائیے ایڈی چھوٹی کا زور لگا لیا انہوں نے کہ جو کنزیومر ٹیکس انہوں نے لگایا تھا وہ ہم نے عدالت سے رجوع کیا اور اپنی عوامی جدوجہد بھی کی اس کے نتیجے میں ایک ہمیں جو ہے عوامی پذیرائی بھی ملی اور عدالت نے بھی اس حق کو تسلیم کیا اور کنزیومر ٹیکس جو ہے وہ واپس کیا تو اس کے اوپر وہ جو ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ شوشل میڈیا کے اوپر کتنی جو ہے اس کی اوپر ایڈیسٹریٹر نے آہو بقا کیا میں آسپل کمیشنر پریشان ہو گیا آپ کو اپنے کریڈٹ لے رہے ہیں آپ ہاتھ میں جانے بھی ہوا ایک کریڈٹ لینے میں آپ کے جدوجہد کے نتیجے میں ہوا لیکن یہ کریڈٹ تو سب لے رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہوا اس کا کیا جواہد ہے ہم نے جس طریقے سے کراچی کے لیے جدوجہد کری ہے اس میں جو سیاسی کارکن دوسری پارٹیوں کے ہیں وہ بھی اس بات کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کراچی کا حق ادا کیا ہے کراچی کے جو بنیادی مسائلیں اس پر جماعت اسلامی ہی نے بات کیا اور اس کے اندر ہمارے ساتھ یہ جو ہمارے سیاسی سیاسی جو رکیب ہیں وہ سب شاد ہمارے ساتھ ہیں شامل حال кудаں ہمارے ساتھ ہیں ان کے ان کی بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ متحدہ قومی عمومنٹ کے لوگ بھی شاملیت اختیار کر رہے ہیں اور پیپلس پارٹی کے لوگ بھی شاملیت اختیار کر رہے ہیں اور جو این پی اور نون لیک کے لوگ بھی ہمارے شانہ بشانہ ہیں تو یہ تو بڑی ایک کروٹ ہے کراچی کے اندر آپ اس کو ایڈمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور کراچی کے ساتھ کیوں شامل ہو رہے ہیں یہ بھی تو اہم بتا ہے وجہ کیا ہے اس لیے وجہ دیکھیں یہ ہے کہ حافظ میں اس میں اس میں بہت بڑی وہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنی روایتی سیاست کو تبدیل کیا ہے اور انجینئر حافظ نیم الرحمن صاحب نے کراچی کے عوام کے لیے بھرپور جدوجہد اور ان کے عوامی مسائل اس میں ایک اور ایک اور پہلو بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہماری جتنی کریم ہیں ہمارے جو یوتھ ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنی پناہ اور اپنا فیچر یورپ میں امریکہ میں اور جاپین میں اور ملک سے باہر دیکھ رہے تھے اور وہ ٹیلنٹ سارا ہمارا باہر جا رہا تھا تو ہم نے تو بہت سو لوگ یہ آپ کے مخالفین یہ تو کہیں گے کہ ایسی کیا دلکشی دکھا دی کیا چمک دکھا دی کیا جادو دکھا دیا کیا کرشمہ کر دیا کہ وہ بہار ڈرینج اور صلاحیتی ہو رہی تھی وہ جو ہے نا وہ آپ کے برین میں آ رہی ہیں یہ دو تین اتنے علامتی کام جماعت اسلام نے کہ اس میں دنیا بھر میں میسج گیا ہے اور ملک میں گیا ہے دیکھیں کہ الیکٹرک کی جو ظلم زیادتی شہریوں کے ساتھ ہے اور اس کے سارفین کے ساتھ ہے وہ دھکی چھپی نہیں ہے اس کے لیے جماعت اسلامی نے جو جدیت کری اور اپنے قدم آگے بڑھا ہے یہ بھی ریکارڈ پر ہے یہ بھی اکی ساتھ ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے دیکھیں سب اعتراف کرتے ہیں اس کا جو جو الیکٹرک چارجز ہیں اس میں اٹھائیس انتیس روپے جو یونٹ الیکٹرک چارجز کے اوپر آ رہے تھے اور جو ٹیکسز اس میں شامل کر کے تو وہ ٹیکسز شامل کر کے چھاریس روپے یونٹ بن جاتا ہے تو اس میں فور پوائنٹ ایٹ کے حساب سے کہ یہ سی نے اس کو ریشیڈول کیا ہے اس میں کنزیومر کا جو ٹیکس لگایا تھا کہ اسی سے ختم کروایا ہے اس میں فیول ایڈجسمنٹ چارجز جو ہیں اس میں کمی کروای ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی ڈٹے میں ہم فیول ایڈجسمنٹ چارجز کو پورے کو ختم کروانا چاہتے ہیں ہم سلیب جو تھا جسے غریب لوگ اٹھائیے کہ جو ہے نا فیول ایڈجسمنٹ چارجز جو آپ ہٹا ہے آپ کی ناہلی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ فیول جلا آپ کی فرنڈے سوائل پہ آپ نے بجلی بنائی سارے تماشے آپ نے کیے اور ایڈجسٹ روام سے کر رہے ہیں نہیں نہیں جانگر بھائی ایسا نہیں ہے ہماری وجہ سے کے ایسی کے کو اپنے پلانٹ چلانے پڑے ہیں اور کے ایسی جو گورنمنٹ کے الیکٹرک کے اوپر دارو میدار کر رہی تھی اور وہ الیکٹرک سپرائی کر رہی تھی اور دوسرے جو نجی ادارے ہیں ان کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ ان کو استعمال کر رہی تھی ہماری وجہ سے تو اس کو اپنے پلانٹ کو چلانا پڑا ہے کام کرنا پڑا ہے شہر کے اندر اب تو بھائی کے باتے کر رہے ہیں اب اب تو ظاہر بات ہے وہ تو جب ناہل ناہل حکومت ہوگی جو اصل نومنیٹیڈ ہیں جو اصل نمائندے ہیں کراچی کے اندر جو پی ٹی آئی کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو متحدہ کومیومنٹ کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو پیپلز پارٹی کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ کچھ نہیں کریں گے تو جماعت اسلامی اپنے ایک ایم پی کے ساتھ کیا کچھ کر لے گی وہ تو اتنی ہی جدو جہت کر سکتی ہے کہ عوام لیکن ایک ایم پی نہیں ہے آپ بھاری جو ہے یہ ساری اتحاد بھی دو دھاری تلوار سے کھیلتے ہو کبھی عمران خان کو بھی ٹف ٹائم دے رہے ہو ادھر بھی ٹف ٹائم دے رہے ہو آپ اتنے سیدھے نہیں بنے آپ کی کامیابی کے لوگ تھوڑا خوف زدہ بھی ہیں آپ سے یہ کیا ہے کیا پھیلا دیا آپ نے ایسی اب بھی دیکھیں نا ہم نے یہ پھیلایا ہے کہ بنو قابل پروگرام جو حافظ نیم رحمان سے جماعت اسلامی نے دیا ہے یہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کے اندر ایک شہر کے اندر نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا ان کے صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ان کو امید کی کرن بنانا یہ کوئی شیاسی پارٹی کا یہ ایجنڈا تو نہیں ہوتا وہ تو کسی اور نہشکیوں پر کام کر رہی ہوتی ہے لیکن ہم مجبور ہو گئے کہ اپنی نسل کو ہم بچائیں اور اس کو وہ دیں ہم نے جو ہم اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے ڈیٹیل سے کیونکہ یہ بڑا منفرد پروجیکٹ ہے اس پر کچھ سوالات بھی ہیں ناظرین ہم یہاں چھوڑا سائی بریک لیتے ہیں بریک کے ساتھ ہم اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے بنو قابل جو بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گی کیونکہ یہی ہم چھوڑے جا رہے ہیں پروگرام کو ہمارے ساتھ رہیے ایک وقفہ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ سید شہزاد مظہر زیدی صاحب موجود ہیں جو جماعت اسلامی کے یو سی کے امیدوار بھی ہیں چیئرمن کے طور پر جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور چیئرمن یو سی ون میں جو ہے سر سید ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے اور ساتھی ساتھ وہ ناظرین بات سے کہ اتنے بڑے حلقے سے آپ جو ہے چیئرمن کا الیکشن لڑیں گے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں لیکن جو ہم نے سوال چھوڑا تھا بنو قابل اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس کو کنٹینو کرتے ہیں میں ضرور اس میں بتانا چاہوں گا جانگی صاحب کہ اس میں ہمارے جو یہ بنو قابل پروگرام ہے یہ ایک اچھوٹا انوکھا پروگرام ہے جماعت اسلامی نے یہ بنایا ہے اپنی استعداد سے بڑھ کر انیشٹیو لیا ہے الخدمت کے تحت اور اس میں ابھی یہ پہلا ایک جو ہے شو ہوا ہے جو نوجوانوں کے لیے صرف ہوا ہے ابھی اس کا بہت ساری بڑی تعداد کے اندر ہماری جو بچیاں ہیں انہوں نے جسٹریشن کرائی بھی ہے ان کا کتنی تعداد ہے ان کی ان کی بھی تقریباً اتنی ہے بلکہ زیادہ ہے کچھ نوجوانوں سے زیادہ ہے ان کی ان کو تو یہ ہم نے ایک اور بھی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم آن لائن کے اوپر لے کے جائیں اور کچھ بچیاں جو وہ چاہیں کہ آن لائن گھر میں بیٹھ کے استفادہ حاصل کریں تو ہم ان کی سکل جو ہے ان کے گھر پہ پہنچائیں اور ان کو وہاں پہ جو ہے مہارت دیں یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہے تو ابھی جب یہ لڑکیوں کا جو پروگرام ہوگا وہ لڑکیاں جو اپٹیچیوٹ ٹیسٹ دیں گی اور اس میں باقاعدہ پروفیشنل تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گی تو کتنا بڑا پروگرام ہوگا اور اس میں کتنی چینج آئے گی کراچی شہر کے اندر نوجوان ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے جو ہم سمجھیں ایز ایج نا وہ جنرلسٹ جو ہمیں میڈیا کوشش کرتا ہے کہ پیپسے پردہ کیا چیز ہیں سب سے اہم بات ہی لگتی ہے کہ یہ جو نسل ہے بگاڑ کا شکار ہے نوکری نہیں ہے تربیت نہیں ہے پروفیشنل کوئی تر کہیں اس کا دھیان پر وہ کرمنالوجی میں پڑ جاتی ہے کردار سازی بھی نہیں ہو رہی ہے تو یہ آپ نے ان کو ٹرینڈ کر کے ان کو پائپ لائن میں لا کے اور ان کو ایک مقصد سے جوڑ کے ایک زندگی سے بھرپور مقصد کہ اس کو روزگار ملے اس کو تربیت ملے اس کا اخلاق بنے آپ کے ہاں تو اخلاق کبھی بڑا بندوبست ہوتا ہے نا کہ اخلاق سازی کی بھی تربیت ہوتی ہے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور یہ جو ہے اگر ایسا کامیاب آپ پر کہہ رہے ہیں اور ایسا ہے نظر بھی آ رہا ہے کامیاب ہوتا ہے تو کراچی والوں کو بہت فائدہ ہوگا ان کے نوجوانوں کو بچی ہو یا بچے ہو فائدہ ہوگا ہم آتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ الیکشن لڑنا ہے بلدیات الیکشن لڑنا ہے اور جو ہے وہ آپ امیدوار ہیں چیئرمن کے امیدوار ہیں یو سی ون کے سرسید ٹاؤن کے ناظرنباد کے بہت بڑا علاقہ ہے اور دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسے پسماندہ علاقوں میں تو جاتے نہیں اور یہ جو جو بہت زیادہ بہتر کمپیرٹیویت مقابلتاً بہتر ہوتے ہیں وہاں جو ہے وہ اپنا کام دکھاتے ہیں اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے جانگر بھائی دیکھیں یہ جو یونین کونسل ہے میں تھوڑا سا اس کا پہلے تاروز جی جی بتائیے تاکہ اس میں یو سی ون سرسید جو ہے اس کا حدود اربع ایسا ہے کہ معروف زمانہ ناغن چورنگی الہاج ریسٹورنٹ الہاج پکوان ایجاز پکوان محفوظ پکوان وہ والی جو پٹی ہے وہاں سے ہوتی وی لطیف نگر آدم ٹاؤن کلیانہ ٹاؤن معروف انڈا موڑ جی جی پھر جناب گلشن فاروق پھر انور شاہ گوٹ یہ پہاڑی تک سلسلہ ہے یہ ہماری جو ہے اس میں تقریباً جو ہے ہمارے جو انریجسٹرڈ لوگ ہیں وہ تقریباً ایک لاکھ سے اوپر آبادی ہے اس کی لیکن اس میں جو ریجسٹرڈ ووڈ ہیں وہ سکسٹی تھری تھاؤزنڈ جو ہے ہمارے پاس ووڈ ریجسٹرڈ ہے اچھا اب اس یہ جو کم ہے ووڈ ریجسٹرڈ تو اس کو بھی ہونا چاہیے یہ تو یہ تو سمپل ہے نا دیکھیں ہماری آبادی کو تو کم گنا ہے نا ان خبیصوں نے انہوں نے جو دیکھیں نا ہماری تین کروڑ کی آبادی کو آپ ڈیڑھ کروڑ کے اوپر لے کے ڈیڑھ کروڑ سے بھی کم کے لے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے کو تو ویسی جو ہے دو یونین کونسل ادھر ہونی چاہیے میری یونین کونسل میں دو یونین کونسل ہونا چاہیے وہاں پہ ایک یونین کونسل آپ نے بنا دی تو ظاہر بات ہے گلہ تو آپ گھوٹ رہے ہیں ہمارے اختیارات تو آپ صلب اس طرح سے بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہماری اس کے اوپر نگاہ یہ جو مردم شماری کی جو موہم ہم نے چلائی تھی اور اتنا کم جدوجہت کری ہے اس کے اوپر تو ایسی تو نہیں کی اور جس کی جو اس کے اصل وارث بنتے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے زیادہ جو ہے وہ فنکار کہتے ہیں کراچی کے انہوں نے تو اس پر کچھ بھی نہیں کیا سوائے بولنے کے ایک لاکھ ایک لاکھ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے کی اس سے زیادہ ہے تری سیٹ پہ آپ الیکشن لڑنے کیلئے تیار ہیں یہ تو بات نہ ہوئی نا کہ آپ ابھی تک بنوانے میں ناکام رہے نا اس کا تو نقصان آپ کو بھی ہوگا اور یہاں کی بلدیاتی اداروں کو نقصان ہوگا ابھی میں 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 تو اس پہ بات جو ہے نا دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں اور آگے بھی پیپس پارٹی اور متحدہ کومیومیٹ آباس میں پیچ اپ کر رہی ہے وہی اپنا حصہ لے گی آپ کا کیا حصہ بنے گا یہ تو سوال ہے نا یہ سوال ہے آپ کا اور یہ عوام کا بھی ہے اور انہوں نے پیپس پارٹی نے جو نعرہ ابھی لگایا ہوئے جو میدان میں آئے ہوئے ہیں وہ با اختیار کو ووٹ دو اور ہم یہ کہہ رہے ہیں بے اختیار کو ووٹ دو دیکھیں کتنا فرق ہے بے اختیار کو ووٹ دو تو بے اختیار والے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے اپنے حقوق لے لے اور اپنے اختیارت حاصل کر لے اور یہ ہم نے کام کر رہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نحمت اللہ خان ذور کے میں میں خود ناظم یونین کونسل کلیانہ تھا اچھا اپنی یو سی کا اس میں جب ہم منتقب ہوئے تو متحدہ کومیومنٹ کے بلدیا کے وزیر تھے سردار صاحب اور جو پیپس پارٹی کی حکومت تھی ٹھیک ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید نحمت اللہ خان صاحب بڑا آ گیا ہے اور جناب علیہ ان کے ساتھ ٹیم آ گئی ہے ہم ان کو ڈیفیوز کر دیں گے اور جب ان کو اختیارت نہیں دیں گے تو یہ جو روٹ کے اوپر آ جیں گے لیکن لیکن اللہ بھلا کرے پرویز مشرف کا کہ وہ چونکہ نظام لے کے آیا تھا اور اس نے ہم کو تعافظ دیا ہماری بات سنی تو ہمیں پہلا جو ہمارے کو ساپ کا پیش آیا ہے وہ یہ کہ ہمارے پر دفتر نہیں تھے کسی یونین کونسل میں ہمارے پر دفتر نہیں تھے تیرہ یونین کونسل تیرہ یونین کونسل کے اندر اس نظام کے اندر ہم نے بہت خدمت کریئے اس کی کراچی کی تو تعریف بنتی ہے اس کی اور پرویز مشرف نے نعمت اللہ صاحب کو فری ہنڈ بھی دیا تھا جس کی وجہ سے کراچی کے اندر کام کرنا آسان ہوا اور جس میں ہمارے پاس جو فنڈ نہیں تھا اس کو ہم نے اپنے نعمت صاحب نے اپس آر کے اوپر ہو کر لیا آپ نے بین تہا جد جہد کی ریکارڈ پر موجود ہے فنڈ لینی سکے آپ دیکھیں میں آپ سے یہی ارز کر رہا ہوں کہ جب ہمیں یونین کونسل ہماری جب نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ میں تھا تو ٹاؤن کا بھی آفیس نہیں تھا یونین کونسلوں کے آفیس نہیں تھے تو ہم نے وہاں پہ ایک اچھوتا کام کیا وہاں کا جو پی ٹی سی ایل کا دفتر ہے اس کے سامنے ہم نے ٹینٹ لگا دیئے لائن سے یوسی ورن ٹو تھری تیرہ یوسی کا آفیس وہاں پہ بنا دیئے ٹاؤن آفیس بنا دیا وہاں پہ اور اس کے بعد تمام رینجرز اور تمام کمیشنر اور تمام لوگ سب جو آکے کھڑے ہوگئے بھائی کیا کر رہے ہو ہاتھ پہنچ وڑا ہے ہمارا کیا کر رہے ہو تم تو ہمیں اختیارت لینا آتے ہیں بھائی ہم کوئی اناڑی نہیں ہے تو آپ کو اختیار ملا یا آپ نے انکروچمنٹ کر دی کیا کیا تھا نہیں وہ ٹینٹ ہٹے اور رات اور رات جو ہے انتظامیہ نے ہمارے کوئی ہمیں دفتر دی ہے انتظامیہ نے دی ہے جی دینے پڑ گئے اس وقت کے جو انتظامیہ تھی جو پیپس پارٹی کے اور جو نامنیاد ہمارے وزیر بلدیات تھے انہوں نے خود سارے انظام کر کے دیئے ہمارے کوئی بلدنگیں خالی کرا گئے نہیں جس پہ رینجرز نے کبزے کیے ہوئے تھے یا جو ہیلتھ ڈیویزن کے پاس جو کچھ نہیں تھے یا یہ کہ جو متحدہ کے پاس جو جن پہ انہوں نے کبزے کیے ہوئے تھے اس میں سے انہوں نے جگہ کو خالی کرا گیا ہمارے کو ہمیں یونین کونسل بنا گئے دیں تو ہمیں جگہ ملی اس طریقے سے تو ہمیں یہ سلیکہ آتا ہے کہ ہمیں اپنے اختیار کس طرح سے لینے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں لیکن ابھی پبلک ایڈ کومیٹی جماعت اسلامی کے نام سے پورے کراچی کے اندر کام ہو رہا ہے ہر جگہ ہر یونین کونسل میری یونین کونسل کے اندر وہاں کا پبلک ایڈ کومیٹی کا صدر جنرل سیکیٹی نائب صدر فائننس سیکیٹی میں اس کا سربراہ ہوں میں اس کو لوکافرا کر رہا ہوں آپ کے آپ کی میری یونین کونسل میں ایک یونین کونسل میں اس کے اندر ہم نے اپنے کوارڈینیٹر بنائے ہوئے ہم نے پانی کیا آپ کی اس طرف کا پانی چھے چھے مہنے سے نہیں آرہا اور یوسف گوٹ کی بات کر رہے ہیں اس طرف ہے نئی کراچی کی بات کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا کوئی بہتری نہیں آئی نکھ نا پائپ لائن ڈالی اور دو دو تین تین دن کے لیے تھوڑا سا پانی آتا تھا گھنٹا دو گھنٹا وہ بھی جارہا ہے آپ نے درست نشان دے کریے اس علاقے میں نئی کراچی میں ابھی بھی ہمارے جو جنرل سیکرٹی ہے وہاں کا قاسم سورتی نام ہے وہ بچارہ واویلا کر رہا ہے اور ایم ڈی کے چکر کاٹ رہا ہے یہ کام کر رہا ہے وہاں پہ ہے پانی کی شارٹیج وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں لیکن میرے ہاں میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں پچھلی دفعہ نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ جب ہم نے الیکشن لڑا تو میرا پہلا جو نعرہ تھا سلوگن تھا عوام کو کہ ہم اس علاقے میں پانی لے کے آئیں گے اور میرے علاقے میں میرا علاقہ ہے گلشن فاروق سیون ڈی جہاں پہ میں رائش پذیر ہوں ادھر پانی سرے سے آتا ہی نہیں تھا ٹینکر کے علاوہ کوئی پانی کا ذریعہ نہیں تھا میں جب آیا ہوں ایک سال کے اندر اندر اس علاقے میں پانی کی ڈسٹیویشن ہم نے شروع کروا دی کہاں سے آگیا پانی اسمان سے آرہا پانی کیوں نہیں آئے گا ڈسٹیویشن صحیح کریں گے تو آئے گا ابھی بھی ہمارے علاقے میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ نئی کراچی کے آپ نے بات کری ہے اس کی سورس ہے ہب ڈیم ہب ڈیم آپ کو پتا نہیں ہے کہ پانی کیا لیول ہے پانی بھراوائے بہت بھراوائے بھراوائے نا دو سال کے لیے ہمارے پاس پانی پانی ہے لیکن کیا ہے کہ وہ پانی وارٹر بورٹ کا عملہ بیچتا ہے اس کی قیمت مقرر کی بھی ہے فلیٹوں میں پانی دینا ہے اپنے منظور نظر لوگوں کو پانی دینا ہے جہاں سے بتا رہا ہے وہاں پہ پانی نکالنا ہے اب آپ کا جو ایریہ ہے ڈسٹیویشن نہیں ہے آپ کے ایریہ میں ڈسٹیویشن آپ نے صحیح کروالی ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے یہ پانی ہمارا برابر آتا ہے پانی ہمارا ہمارا ٹینکر بند ہو چکے ٹینکر بند نہیں ہوئے لیکن میں اس میں یہ بتا رہا ہوں اس میں اسلامی کی جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں یہ حاصل ہو یہ بات کہ ہم نے وہاں پہ بیس دن کے اندر پانی کا شیڈول ہمارا ہو گیا ہے اب ہم اس جدوجہد میں گئے ہوئے ہیں اس فیز میں اس وقت ہیں کہ ہمیں دس دن میں اور ویکلی پانی چاہیے علاقے کے لیے یہ جدوجہد ہماری ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کو کمپیٹ کر لیں گے اور علاقے کو یہ مسئلہ ہم جو ہے نا ان کے مسئلے کو حل کر لیں گے پیپلز پارٹی والے ہیں جہاں ان کو الیکشن جیتنا ہوتا ہے رات و رات وہ وہ جو ہے سڑکیں بچھا دیتے ہیں اور وہ بڑا ساف سترہ ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ سپورٹ حاصل نہیں ہے ماشاءاللہ آپ نے کیسے متاثر کیا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے میرے علاقے کے اندر گوٹ بھی ہے میرے علاقے میں جو ہے متوست آبادی بھی ہے اور پوش آبادی بھی ہے اس پوری یو سی کے اندر ایک گلدستہ ہے ہر طرح کے لوگ ہیں میری یونین کونسل میں غریب امیر متوست ہیں یہاں پہ ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہ پیپس پارٹی کے لوگ ورگرز پانی کی پانی اپنے کنڈے کے ذریعے بیشتے ہیں اور حکیمت مقرر ہوئی ہوئی ہے کہ آپ نے مہینے کے اندر آٹھ سو روپے یا ہزار روپے دیں گے اسی طرح سے کہ یہ سینپ نے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ انہوں نے لائنیں تار ہٹا دیئے اور انہوں نے کیبلز بچھا دیئے اس کے باوجود متحدہ کومنسل اور پیپس پارٹی کے کارکران کی جو کارستانیاں ہیں وہاں پہ میری راکے میں میں ریکارڈ پہ لے کے آنا چاہتا ہوں وہاں پہ ہزار روپے فی گھر لے کے وہ لائٹوں کے کنڈے دیتے ہیں کون کس پہ لگا رہے ہیں پیپس پارٹی اور متحدہ کومنسل میں یہ کام ہو رہا ہے میں الزام نہیں لگا رہا ہوں تو آپ پہ ان کو روکتے کیوں نہیں ہے اچھا اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم تو جاتے ہیں اپنے کئی کے پاس جو وہاں کا جو ہمارا جی اے میں ہم اسے جب ملاقات کرتے ہیں کہ ہمارے ہیں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ لیک ہو رہا ہے اور آپ لوڈ شیڈنگ ہماری کر رہے ہیں تو آپ ہمیں وہ کریں تو وہ ہمیں ایک فیرز دیتے ہیں اس میں باقیدہ نام دیتے ہیں کہ یار دیکھو پیپس پارٹی کے فلاں فلاں لوگ انوالو ہیں متحدہ کے فلاں فلاں لوگ انوالو ہیں اور وہ یہ بھٹا لے رہے ہیں تو یار ہم اس لیے ہیں کہ ہم اداروں کی بھی خدمت کریں اداروں کی تو اپنی ایس او پی بنی ہوئی ہے وہ ایف آئر کٹوائیں وہ ایف آئر کٹوائیں باقیدہ جب ان کے پاس پوری ایک ہسٹری ہے لوگوں کی وہ ایف آئر کٹوائیں تو ہم کیوں کریں کے مسائل پہ جتنی آپ لوگوں نے جدد جددی شاید ہی پاکستان میں یا کراچی میں کی ہوگی نتا اشتار میں سے ہی ہیں اور اس وقت کراچی کے ادارے بھی اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں اور یہ کام جو ہے یہ اس لیے ہے کہ پیپس پارٹی جو ہے نا وہ کرپشن کی سورس ہے پیپس پارٹی مواقع پیدا کرتی ہے اداروں کو جیسے جو آپ نے بھی واٹر بورٹ آپ کے ساتھ معاہدہ اوپر کے فرشتوں کا نہیں ہے پیپس پارٹی والے کا جتنے آپ اتنے دکھ آپ کو دیئے ہوئے ہیں بلکل آپ ابھی تک جو ہے میں یہی بار بار آپ کو اسی بات کے نشان دے کر رہا ہوں یہ انتخابات صرف اس لیے نہیں کروا رہے ہیں آپ کو پتا ہے سلاب زدگان کے نام کے اوپر جب یہاں پہ سلاب میں عوام مر رہی تھی زند کی وہاں سے لوگوں کی کولے آ رہی تھی ہمارے شہروں کے جو لوگ شوشل ورکر ہیں ان کے پاس کہ ہماری مدد کرو ہم فوٹ پات پہ آگا ہمارے خاندان تباہ ہمارے فلان یہ سب کچھ ہو گیا تو بلاول صاحب آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو ہیں یورپ اور جو ہے جگہ جگہ جو ہے سمیت رہے تھے آپ کیا آیا کر رہےتے ہیں ہم تو یہاں پہ خدمت کر رہے تھے کیا خدمت کر رہے تھے ہم تو جو ہے آپ تک جو ہے اس ورن اللہ لغا لڑے کر رہے ہیں یہ تو ہمارا مستقل کام ہے پہنچاتے ہیں خود ہی پہنچاتے ہیں ہاں خود ہی ہمارے اپنے ورکرز پہنچاتے ہیں ہمارا الخدمت کا جو نیٹورک کے وہ پہنچاتا ہے اور ہمارا تو نیٹورک بہت ایزی ہے کہ جماعت اسلامی کے جہاں جہاں یونٹ ہیں ان کو تو ہمیں تو پتا ہے کہ یہ یہ لوگ ضرورت مند ہیں ہمیں تو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہاں کا نظم ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ یہ ضرورت مند ناظرین بہت سارے سوالات اور قلب لار گئے ہیں یہاں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پروگرام کے ختم ہونے کا وقت ہو چلا لیکن اہم باتیں اب بھی باقی ہیں دس منٹ ہے ہمارے ساتھ رہی ہے اور ہم وہ باتیں بھی کر لیتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں جس کا جواب ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ سید شہزاد مظہر زیدی موجود ہیں جو چیئرمن یو سی ون سرسید کے لیے جو ہے چیئرمن کا الیکشن لڑیں گے ملدیاتی الیکشن میں جو ابھی تک تو طیب نہیں پا رہا کہ کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے لیکن یہ لگے ہوئے ہیں جدوجہد بھی ہے آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور کراچی کے لیے ریکارڈ پر یہ ان کی خدمات ان کی پارٹی خدمات مثالی ہے جہاں آپ کے یو سی کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کی خدمات ہیں تو یہ بتا دیجئے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے بتا دی یہ آپ کے جدوجہد کے نتیجے میں ہوا یہ ہوا کچھ مسائل بھی تو ہوں گے گھمیر قسم کے مسائل آپ کے یو سی میں آپ جس کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہیں اس کو تو ریکارڈ پر لائیں اس کو تو اپنی آواز بنائیں تاکہ جو ہے کچھ بہتری کے اثار تو ہو آپ کی جو آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں اس کی نشاندہ ہی تو لوگوں کو ہو کہ آپ کے شعور میں سب کچھ پروگرام موجود ہے بہت شکریہ جانگر بھائی آپ نے تو میرے موڑ کی بات کر دی ہے بات یہ ہے کہ ہماری یونین کونسل جو ہے وہ نارت نانوباد کا اپتدا ہے یو سی ون ہے اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ نارت نانوباد ایک ایسی جگہ ہے ایسی مثالی خوبصورت جگہ ہے کہ وہاں پہ لوگ رہنا پسند کرتے تھے آئیڈیال سمجھتے تھے اپنے آپ کو وہاں پہ رائش کے لیے ڈیفینس جیسی جگہ جو ہے ڈیفینس جیسی جگہ کو لوگ نہیں پسند کرتے تھے نارت نانوباد کا یہ جو اپتدای یونین کونسل ہے یہاں پہ ہمارے ہاں سے شادمان نالا جا رہا ہے شادمان نالا کے نام سے بچی بالکل 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 ہاں وہ کیا تھا وہ جو ہے ابھی ہی یہ چند ماہ قبل جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے اندوناک واقعہ ہوا ہے کہ بارش کے اندر وہ بائک جو ہے گئی ہے اور نالے کے اس کو نہیں پتہ لگا نالے کے حدود کا وہ نالے کے اندر گئی اور وہاں پہ وہ اس کی جو ایک عورت بھی جہاں بھی کوئی اور اس کی بچی اب تک تو نالا تو نالا ہے نا اس نالے میں آپ کو کیا خرابی نظر آ رہی ہے نالے کا میں آیا جی بتائیے نالے شادمان نالا جو ہے اس کا ہم اس کے لیے ہم نے دھرنا دیا تھا کیا خرابی ہے نالے میں کیا نالے کو تعمیر نہیں کر رہا ہے اس میں انکروچمنٹ انکروچمنٹ نہیں اٹھا رہی گورنمنٹ اس کو تعمیر نہیں کر رہی ایک کلوٹ بنانی ہے وہ کلوٹ نہیں بنا رہی ہے اس کو جو ہے انہوں نے جو ٹھیکہ دیا ہوا ہے اپنے جیالوں کو دیا ہوا ہے پیپس پارٹی والوں نے اور وہ جیالے جو ہیں وہ قیمتیں بڑھانے کی بات کرتے ہیں بولتے ہیں یہ فلائیں اور یا یہ کہہ اگر انکروچمنٹ ہٹانی ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں انکروچمنٹ میں آپ نے مدد کر دو یہ جائز نالے نہیں ہے یہ جائز نالے کی حدود جو ہے نا بگڑ گئی ہے اس پہ تجاویزات قائم کر دی ہے جیسے میری ہاں انکروچمنٹ کر دی ہے جیسے ایک اور میرا مسئلہ ہے شادمان نالے کی تعمیر نہیں کر رہی گورنمنٹ وہ ہمارے لیے ایک درجہ سر بنا ہوا ہے میری یونین کونسل کے اندر دوسرا یونین کونسل کے اندر ناغن سے ڈبل روڈ آ رہی ہے جو منگو پیر اور نیا نازم آباد کے اوپر جا کے ملنی ہے اس کے اوپر وہ یہی نالہ جو ہے اس کے اوپر سے اتر کے جائے گی تو نالے کے بعد جو جگہ ہے وہ کے ڈی اے نے آکشن کر دی ہے ناجائز آکشن کر دی ہے ناجائز آکشن کر دی ہے آپ نے ریپیٹ کریں اس بات کو بڑے اہم بات یہ ہے کہ کے ڈی اے نے یہ جو انکروچمنٹ تھی وہ کیوں کر دی ہے کیا کر دی ہے کس کے اختیار میں یہ زمین میری یونین کونسل کے اندر یہ جو زمین لگتی ہے اس میں ریونیو کی زمین بھی شامل ہے چونکہ پہاڑی کا علاقہ ہے اس زمین پہ کے ڈی اے کا وہ نہیں تھا اختیار نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ آکشن کرے کے ڈی اے جو ہے جیسے ہمارے دوسرے ادارے تباہ ہیں جس طرح سے کے ڈی اے رفائی پلات کو آکشن کر دیتی ہے اور بیج دیتی ہے اور جو ہے اپنی سیلویاں جو ہے وہ لوگوں کو نمٹاتی ہے اس میں بالکل اسی طریقے سے انہوں نے یہ کام بھی کیا اس کی تعمیر آکشن کر دیا وہاں پہ گھر تعمیر ہیں ہم نے اس کے لیے پی سی ون میں نے اپنے وقت دو اپنے دور کے اندر میں نے دورہ کروایا نشان زدہ کروایا کہ یہ علاقے غلط ہیں ان کو آلٹرنیٹ دو ان کو آلٹرنیٹ دو اور یہ پچھلے دس سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں ہر ہر میر نے آکے اس کو فوکس کیا ہے لیکن وہ کر نہیں سکا اس لیے کہ نعمت اللہ خان جیسا جگرہ کسی کے پاس نہیں ہے جس نے لیاری ایکسپریس جو ہے وہ تعمیر کر دیا بڑی خوش سلوبی کے ساتھ یہ بھی تقریباً اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ آپ نے الارٹ کر دیا لوگوں نے تین تین منزلہ گھر بنا لیے ان کو آپ الارٹ نہیں کریں گے دوسرا آلٹرنیٹ نہیں دیں گے تو وہ کیسے خالی کر دیں گے تو اس میں یہ دو ہزار روڈ اس کی تعمیر کرنا ٹھیک ہے شادمان نالے کو تعمیر کرنا پھر ایک پروپوزل ہم نے اپروف کروایا ہے ایم ڈی وارٹر بورٹ سے پبلیگیٹ کومیٹی کی جماعت اسلامی نے جدوجہ کر کے یہ اپروول لے لی کہ ہمارا سیون ڈی کا پمپنگ اسٹیشن چھوٹا ہے اس کو بڑھا کرو ہماری عبادی بہت بڑھ گئی ہے اس کے مطابق اس کو کر دو ایم ڈی نے اس کو اپروف کر دیا ہے لیکن وارٹر بورٹ جو ہے اور جو ہمارے منتقیب نمائندے ہیں ان کے سوابجیدی فنڈز ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فنڈ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے اور جو حکومت وقت ہے وہ ورلڈ بینک یا دوسرے جو ان کے فنڈ آتے ہیں وہ تعمیراتی اس کے اندر ڈالنی رہی ترکیاتی کام کے اندر اس کو تو یہ کام اگر ہمارا ہو جائے تو ہماری یونین کونسل کے اندر پانی کا مسئلہ انشاءاللہ پانی کا مسئلہ ہے سیوریج کا مسئلہ ہے آپ کے اور یہ جو پمپنگ اسٹیشن تھا ایک اس مجھے یاد پڑتا ہے وہ پمپنگ اسٹیشن نے ابھی تک بنایا ایسا کچھ ہے پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم اوپر لے جائیں پہاڑی کے اوپر پمپنگ اسٹیشن کو وہاں بنا لیں پریشر سے نیچے پانی آئے پوری یونین کونسل سراب ہو جائے تو وہ بالکل الگ وہ ہے تو جس کے اوپر تو شاید ہمارا میر آئے گا یا ہماری حکومت آئی گی تو یہ کام شاید ہو سکے گا لیکن جو سردست ہم نے اپرووال کرائی دیئے اس پر عمل نہیں کر رہی دیکھیں یہ آپ کو تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھنا پڑے گا کہ پیپس پارٹی کراچی دشمن ہے پیپس پارٹی کیا کراچی دشمن ہے متحدہ قومی مومنٹ خود بھی وہ ہے جس نے آنکھیں بند کری بھی ہیں جس کو سارے مسائل پتا ہیں لیکن یہ حق عدد نہیں کر رہے اس کا کام ہی نہیں کر رہے کس نے عدد کیا ہے آپ جو نہ دو ہی نام تک محدود رہتے ہیں کچھ اور بھی تو ہوں گے ہیں پی ٹی آئی کی چودہ نشیستیں ہیں اور جناب بتیس نشیستیں ان کے ایم پی ہم لوگ ہم ہمارے پر اختیار نہیں ہیں تو ہم اتنا کام کروا لیتے ہیں لڑ جگڑ کے جب میر آئے گا تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب کے کباب میں ہمارے انجینئر حافظ محیم الرحمان کباب میں ہڈی نہیں ہے ہڈہ ہیں وہ کیسے چاہیں گے کہ اس ہڈے کو لے گے آئیں اور کباب نہ کھا سکیں آپ سمجھ رہے ہیں اس بات آپ چاہ رہے ہیں یہ بات آپ کو یقین بھی ہے کہ آئیں گے یہ ہڈہ جو ہے نا ان کی گلے کا ہڈہ بن جائے گا یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا اگر ایسا ہے تو کس بنیاد پہ آپ یہ امید لگائے بیٹھیں کہ یہ بہت بڑی تبدیل ہی آئے گی جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن میں کامیام ہوگی یہ میر بنیں گے اس کی وجوہات بتائیں جس پر اتنا یقین کامل آپ کو ہے جانگے بھائی جماعت اسلامی الحمدللہ اس سے پہلے جماعت اسلامی کو عوامی پذیرائی اس طرح سے حاصل نہیں ہوئی ہے جس طریقے سے اب حاصل ہوئی ہے یہ ہماری جدوجہد کے نتیجے میں اور یہ جدوجہد جو ہے وہ صرف میر تک نہیں رکے گی جماعت اسلامی نے اس شہر کی قائع پلٹنی ہے اور یہ تہیہ کر رہا ہے ہم نے اپنی نسل کو بچانا ہے میرے بچے جوان ہیں میں نے اپنے بچوں کو بھار نہیں بھیجنا ہے میں نے امریکہ نہیں بھیجنا ہے میں نے یہاں امریکہ بنانا ہے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی قربانی دینی پڑے گی اور قربانی کا بکرا بننے کے لیے ہم بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے انشاءاللہ جدوجہد کرنی ہے اور یہ جو انتخابات آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ انتخابات جتنا لیٹ کریں گے ان کی موت ہے سیاسی موت ہے یہ نہیں یہ اس لیے ہے کہ اب مجھے میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں وہاں پہ لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں اور کون پکڑتے ہیں جو میرے ووٹر نہیں ہیں جو کسی اور متحدہ کومیومنٹ کے ووٹر ہیں جو پیپس پارٹی کے ووٹر ہیں وہ بولتے ہیں یار میر ہمارے انجینئر حافظ صاحب نے حق عدا کر دیا کراچی کا اور انشاءاللہ آپ ہی نے آنا ہے جب آپ آ پائیں گے سیئے شہزاد مظہر زیدی صاحب بڑی بھرپور آپ نے اپنے ترجمان کی ایڈوکیسی کی لیکن آپ جو جو آپ اپنے کامیابی کی کہانی بتا رہے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں اور کامیابی کے ایک نئے ریکارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس پہ ایک پیغام تو بنتا ہے کہ اپنے یوسی والوں کو دوسری یوسی والوں کو کراچی والوں کو اگر کچھ کہنا چاہے تو ہمارا کیمرہ حاضر ہے بہت شکریہ جانگر بھائی دیکھیں آپ کو یہ پیغام میں لازمی دینا چاہوں گا کہ اس شہر کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سیاسی لوٹیروں نے لوٹا ہے اور اس کا جو واردات کا طریقہ بنایا ہے وہ یہ کہ ہماری جو نوجوان ہیں ان کو ہائیجیک کیا ہماری عورتوں کو ہائیجیک کیا کس طریقے سے ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو متاثر کیا اور ان نوجوانوں کو پیچھے لگایا یہ کم اوکل لوگ ہوتے بچے ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں ایڈوکیسی کریں میری اپیل ہے اپنے یونین کونسل کے نوجوانوں سے میری اپیل ہے اپنے کراچی کے نوجوانوں سے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ سراب کے پیچھے نہ بھاگیں اور اس بات کا وہ تجزیہ کریں کہ حقیقی نمائندے کون ہیں جو کہ آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں جو کہ آپ کے مستقبل کے لیے جدجہد کر سکتے ہیں اور قربانی بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی آپ کی امیدوں پر پوری اترے گی اگر جماعت اسلامی کو آپ نے نوجوانوں نے کیونکہ جب تک نوجوان یہ موقع نہیں دیں گے ہم اپنا حدہ فاصل نہیں کر سکتے اس لیے میں خدا رہا فیل کرتا ہوں نوجوانوں سے اپنی خواتین سے کہ وہ جماعت اسلامی کو ایک دفعہ موقع دیں اس شہر کی تقدیر بدلنا پھر ہمارے اوپر ہے اور ہمارے اوپر آپ کا سوال بھی بنتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں بہت شکریہ آپ نے پیغام بھی دیا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا اب چھوٹا سے جو لبالعباب نکلتا ہے کہ کراچی کے حوالے سے سب جی تشویش میں رہتے ہیں جماعت اسلامی کے ریکارڈ پر بھی ہے کہ ان جدجہد کی نعمت اللہ صاحب کے اور جو ہے اس سے پہلے بھی جدجہد کے ایک طویل سلسلہ ہے کامیابی بھی ہے اور امید بھی رکھی جا سکتی ہے کہ ایک اس دفعہ بھی ان کے جو جوش و خروش ہیں حافظ نعیم اور رحمان صاحب کی جو مہنہ ترکاوش نظر آ رہی ہے وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہیں اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ یہ رجحان بڑھتا گیا ہے ان کی طرف سے اور لوگوں سے رجوع بھی کر رہے ہیں لیکن یہ سوچنے کی بات ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی سیاست کر رہے ہیں اور ابھی بھی جو انتخابات کو بلدیاتی انتخابات کو ملتوی رکھنا چاہتے ہیں خدارہ 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 کراچے پر رحم کیجئے اس کے آبادی جتنی کٹیل کی گئی کم کی گئی اس کو بھی ری سٹور کیجئے اس کے حقوق دیجئے اور ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ یہ چھوٹ دیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کامیاب کرتے ہیں سیاسی قوتوں کو جس تک کہ جماعت اسلامی نے بھی ساری باتیں کیوں دعوی بھی ہمارے شہزاد صاحب نے کیا ہے تو خدا کرے کہ کسی کی جد و جہت میں جس میں جماعت اسلامی آگے آگے نظر آتی ہے کامیابی ہو اور ہم بھی سرکروں ہوں ہمیں بھی چین کی سانس ملے ناظرین ہم چاہیں گے کہ اس طرح کا سلسلہ ہم جاری رکھیں اور اس طرح کے انٹرویو ہوں جو کراچے سے متعلق ہے ان کے حقوق سے متعلق ہے کراچی والوں کی تکلیف اور دکھ سے متعلق ہے یہ جاری ہو سارے رہیں ہم آپ کو بہت شکر گزار بھی ہیں اور چاہیں گے کہ آپ گاہیں گاہیں کراچے کے موضوع پر اس کے حقوق کے لیے جو بھی جد و جہت کرنے والے ہیں ان میں شامل اور دستے کے طور پر آپ یہ بات جاری اور ساری رہنی چاہیے ناظرین اپنے میزمان جہانگر سید کو اپنے مہمان سید شہزاد مظہر زیدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ